دو جملے پھر تیسرا جملہ یہ ہدایت ہے متقین کے لئے کوئی فرمایا متقین کون ہے اللَّذِينَ يُمِّنُونَ بِالْغَيْلِينَ جو ہماری کئی ہوئی بات کو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں ہماری کئی ہوئی بات کو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں اور بِالْغَيْلِينَ کا مطلب بغیر دیکھے بھی بغیر سوچے بھی بغیر سمجھے سمجھ میں نہ آئے تب بھی مان لیتے ہیں دیکھنے میں نہ آئے تب بھی مان لیتے ہیں جو لوگ سوچ سمجھ میں نہ آئے تب بھی مان لیتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے جب یہ بات سامنے آ جائے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں ایسے کو متقین کرتے ہیں تین شرطیں آئے کر کے اس کے بعد قرآن مجید نے اپنی تعلیمات کا مضمون شروع کیا ہے اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَا قرآن یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں نماز کی بات اب کی ہے اس سے پہلے تین باتیں سمجھائیں قرآن اگر پہلی تین باتیں پیدا نہ ہوں تو نماز تمہیں کیا فائدہ دے نماز تمہیں اب میں آگے چونکہ قرآن مجید سے چلوں گا اور بعد میں ساتھ ہی آنا ہے مولا علی المرتضی کی شہادت اور ان کے احوال پر تو یہاں اسی بات کی تعید میں سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ان کا ایک فرمان بیان کر دیتا ہوں شک اور یقین میں فرق قرآن مجید میں تعلیم سے پہلے یقین قائم کروایا قرآن مجید نے کہا سیدھا سیدھا سودھا کر لو اگر تو یقین قائم کرتے ہو تو میں تعلیم دیتا ہوں قرآن نے کہا شک کی جڑ اگر کاٹتے ہو شک کی جڑ جڑ سے کاٹ دو شک ہو یقین جمع لو اور یہ جان لو کہ ہدایت اس قرآن سے اور یہ جان لو کہ قرآن ہدایت ان کو دیتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے دکھائی نہ دے تب بھی یقین کرتے اور مانتے ہیں فرمایا اگر یہ سودھا یقین کا کرتے ہو تو پھر تعلیم دیتا ہوں اور اگر رہنا شک میں ہے تو پھر اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کس کی نماز پڑھ رہے ہو جس کے لئے پڑھ رہے ہو اس کو تو دیکھا ہی نہیں ہے تم نے جس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو اس کو تو نہ تم نے دیکھا نہ تمہارے ماں باپ نے دیکھا نہ تمہارے دادا پر دادا نے دیکھا نہ شکر دادا نے دیکھا نہ سو سال گزر گئے آپ کی پشتوں نے دیکھا نہ پندرہ سو سال گزر گئے کسی کی پشتوں اور نسلوں نے نہ دیکھا حتیٰ کہ جب صحابہ اکرام کا دور تھا ان میں سے بھی کسی نے نہ دیکھا صحابہ اکرام میں نہ دیکھا نہ ان سے اگلوں نے دیکھا نہ ان کے بار پچھلوں نے دیکھا مگر ہر کوئی حق حق کرتا تھا اور حق کے لئے سر کٹاتا تھا سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے غزوے بدر میں تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے ایک روز اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر انہوں سے کہا حباجان بدر کی جنگ میں ہم اور میں اور آپ آمنے سامنے تھے دو تین مرتبہ آپ کا سر یا آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئے تھی لیکن میں نے باپ دیکھ کر باپ سمجھ کر چھوڑ دیا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹے وہ تم تھے کہ تمہیں موقع ملا اور میرا سر نہیں اڑایا اس رب کی عزتی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر ایک بار بھی تمہاری گردن میری تلوار کی زد میں آتی تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا اڑا دیتا اس رب کے لیے بیٹے کی گردن اڑا دیتا جس کو دیکھا ہی نہیں آج تک اس کو دیکھا ہی نہیں جس کے گھر ابو جاہل ابو لاہب ابو صفیان کل مکہ کے کفار و مشرق گئے تھے سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ نے کا دروازہ کٹ کٹ آیا تھا اور کہا سوچا کہ آج ابو بکر پھس گئے چونکہ اس رات آقا علیہ السلام میراج سے واپس آئے تھے اور صبح آکے میراج کا اعلان فرمایا تھا کہ آج رات میں مسجد حرام سے کعبت اللہ سے مسجد اقصہ تک گیا ہوں پھر مسجد اقصہ سے عرش مولا اور صدرت المنتحہ تک گیا ہوں اور صدرت المنتحہ سے آگے پھر میں مقام قابت حسین تک گیا ہوں اب گفار و مشرقین کو تو نہ بات صدرت المنتحہ کی سمجھ آئی تھی وہ کیا جانے صدرت المنتحہ کیا ہے اور نہ انہیں قابہ قوسین کی سمجھ آئی تھی انہوں نے تو ایک ہی بات پکڑ لی کہ مسجد اقصہ کو جانتے تھے فلسطین کو القدس کو مسجد اقصہ کو جانتے تھے ایک ہی بات ان کے پلے پڑ گئی انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ اب محمد پھس گئے صد اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور استغفر اللہ العظیم یہ وہ ابو بکر صدیق جنہوں نے کہا بیٹے اگر تمہاری گردن میری تروار کے زد میں آتی اس رب کی خاطر اڑا دیتا جس کو دیکھا بھی نہیں انہوں نے آکھ کے دروازہ کھٹ کٹ آیا صدی اللہ ابو بکر صدیق باہر نکلے پوچھا کیا ہنگامہ ہے علیہ السبت انہوں نے کہا تمہارے صاحب نے رسول نے صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ایمان لاتے ہو انہوں نے آج ایک ایسی بات کی ہے اور کہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے مسجد حرام سے چل کے مسجد اقصہ پر گیا ہوں اور مسجد اقصہ سے ہو کے تھوڑے سے لمحے میں اسی رات واپس بھی آ گیا ہوں اور آ کے پھر مستر پر سو گیا اور اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی اور تحجد پڑھی یہ بات کی ہے اب بتاؤ کیا عقل مانتی ہے اس بات کو کیا تم تصریم کرتے ہو یا مجاہ نے اور گفار و مشرقین نے پریش نے سیدہ مبکر صدیق سے سوال کیا میں یومنون بالغیب جو بندے کے مانتے ہیں شک کی جڑ کو کاٹتے ہیں اور سمجھ میں نائے تب بھی یقین رکھتے ہیں میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں سیدہ صدیق پر عزیتہ تعالیٰ نے ہس پڑھتا ہے بولیئے کیا ہس پڑھے تو نے پوچھا آپ جواب دیں کیا یہ بات عقل مانتی ہے ماننے والی تم ہس رہے ہو آپ مسکرائے فرمایا ہاں سے ذریعہ رہا ہو کہ تم تو چھوٹی بات لائے ہو کہ کہتے ہو کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک ہی رات کے چند لمحوں میں کوئی مکہ سے چل کے مسجد اکسہ جائے اور ہو کے واپس آ جائے تم اس پر تعجب کرتے ہو تو میں تو اس رسول کی زبان سے بن دیکھے اور بغیر عقل کے قبول کیے میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں وہ صبح و شام کہتے ہیں کہ رب نے میرے پاس وہی بھیجی ہے میں نے آج تک نہ وہی لانے والے کو دیکھا ہے نہ وہی بھیجنے والے کو دیکھا ہے میں بن دیکھے وہی لانے والے کو بان گیا ہوں وہی بھیجنے والے رب کو بان گیا ہوں مسجد ایک ساتھ تو چار قدم پہ کھڑی ہے میں تو اس کے خدا کو مان گیا ہوں جس سے مرقاق کر کے آیا ہے تم چھوٹی باتوں کا سوال کرتے ہو مباقس مر گئے اور آپس میں کہنے لگے اس صدیق کے یقین کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا ابو بکر کے اس دن تک اس دن تک وہ ابو بکر ہی تھے جب یہ خبر آقا علیہ السلام کی مجلس میں پہنچی کہ کفار اور قریش مکہ نے یا رسول اللہ آج ان قریش مکہ نے یہ سوال کیا اور سیدنا سجیب ابو بکر نے ان کو یہ جواب دے کے رد کر دیا جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے کہا تم تو چھوٹی بات کا پوچھنے آئے ہو میں تو اس کی بڑی بات کو مانتا ہوں دیکھے بغیر رب کو تو جب یہ جواب دیا تو وہ نامراد ہو کر پلٹ آئے اس دن میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم صدیق ہو یعنی بن دیکھے بڑی بات کی تصدیق کرنے والے عزیزان مطرم موتاگرین موتاکفار جملہ سامعین و سامعات یہ ایمان ہے ایمان اس وقت کہلاتا ہے کہ میں ہوں جب شک کی جڑے کٹ جائے اور یقین کا درخت توانا ہو کے جم جائے یقین تناور درخت کی طرح کھڑا ہو اس کو کوئی ہلا نہ سکے اور شک کی جڑے کٹ جائے جب یہ کیفیت ہو جائے تو اس کے کہتے ہیں اللہ دین ایومنون بالغیل تب ایمان قائم ہو رہا ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ بدر میں یہ بات ہوئی تو سیدنا ابو بکر نے یہ جواب دیا بیٹے کو احد کا واقعہ آیا اس وقت سیدنا عمر فاروق کا ایک بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا احد میں اور میدان احد میں آمنے سامنے لڑ رہے تھے وہ تلوار لے کر کفار و مشرقین کی طرف سے اور سیدنا فاروق کے عظم تلوار لے کر اپنے آقا کے دفاع میں لڑ رہے تھے آمنہ سامنہ ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب مسلمان ہو گیا اس نے بھی یہ بات کیے کر رہے تھے ابو جان احد میں آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آ گئی تھی میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا بیٹے تم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ تم دکھائی دینے والے خداوں کو مانتے ہو وہ جو ہاتھوں سے بنائے گئے مت ہے نا ہاتھوں سے بنائے اور گھڑے ہوئے خدا ان کو مانتے ہو نا تم نے چھوڑ دیا مگر اللہ کی عزت کی قسم اگر تمہاری گردن میری تلوار عزت میں آتی تو کبھی نہ چھوڑ دیا اڑا دیا یہ سوڑے کیسے تھے یہ بن دیکھے سوڑے ہو گئے تھے یہ سوڑے بن دیکھے ہو گئے تھے تو جو سوڑے بن دیکھے ہوتے ہیں وہ کچھ کا کچھ دیکھ لیں کچھ کا کچھ دیکھ لیں میں کیا کہہ رہا ہوں کچھ کا کچھ دیکھ لیں ان کا یقین متزلزل نہیں ہوتا اس لیے کہ یقین دیکھ کر پیدا ہی نہیں کیا یقین بن دیکھے پیدا ہوا ہے یقین بن دیکھے پیدا ہوا ہے اور وہ ایمان کی سرمایہ